ترائی میں پڑھ رہی کڑاکے کی ڈھنڈ کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم ادھراز سیخ نے ڈھنڈ سے بچاب کے لیے جلی پرساسن کی تیاریوں کا جوازہ لیا ہے جلی میں سریت لہر سے کوئی جنہانی نہ ہو اس کے لیے جلی پرساسن کی اور سے چاک چوبند بیوستائیں کی جا رہی ہے بیوستائوں کا جا جا لینے کے لیے ڈی ایم نے گاندی پارک کے پاس رین بسیری اور نگر نگم دوارہ ببنستانوں پر جلائے جا رہی علابوں کا اوچک نریکشن کیا ہے اس دوران انہوں نے بس اسٹینڈ کے آس پاس موجود لوگوں کو بتایا کہ شریت لہر میں شیلٹر ہوم میں سورن لے سکتے ہیں ساتھ ہی بس اسٹینڈ کے اندر ہی علاب جلانی اور بس اسٹینڈ کے پاس جل رہے علاب کو گیٹ کے نزدیک شپٹ کرنے کے نردیش دی ہیں انہوں نے رین بسیری کا بھی نریکشن کیا ہے روزرپورسی مکیش مانڈل کے لیے پارک جو ہمارے چنھت پلیس ہیں اس میں سے لگ بھاک 70% علاو آج جلے ہیں اور جو اسٹل رہ گیا ہے کچھ جگہوں پر وہ کل نسٹی جل جائیں گے ہم نے رین بسیری کا بھی نریکشن کیا وہاں کی بےوستہ دیکھی بےوستہ ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پورے جیلے کے جو بھی ہمارے علاو کے اسٹل ہیں ان میں علاو جلانے کے لیے یہ ہم لوگ سنشت کر رہے ہیں ہم نے کنٹرول روم بھی جیلے میں بنا رکھا ہے جو دیوی آپتا سے پورا اس کا منٹرنگ ہو رہی ہے اور پریاس یہ ہے کہ کل بھی دیکھ کر کے جہاں کہیں رہ گئے ہیں وہاں علاو جل جائیں رین بسیروں کی بےوستہ بھی اچھی ہونی چاہیے ابھی ایک رین بسیرہ میں نے دیکھا ہے یہ ہی معنک ہے رین بسیرے کا اور بےوستہ ٹھیک پایا اور کمبل بیدرن کی بات ہے تو ادھیکاریوں کو فند دے دیا گیا تھا کمبل لوگوں نے خرید لیا ہے نگر نگم نگر پالی کا کچھ اپنے بھی فند سے کمبل خرید رہا ہے اور لوگوں کو جو بھی پات رہو گا اور اس کے لیے آوشک لگے گا وہیں موقع پر ہی یہ کمبل بیدرن کیے جائیں گے یہ ایسا نردیش ہے